جی اس وقت میں موجود ہوں آسوپہ پنجاب کے زلہ ساہی وال میں اور جس طرح پورے پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اسی طرح زلہ ساہی وال میں بھی آج بولیں کا عمل جاری ہے یہاں کی جو بادی ٹوٹل وہ پچیس لاکھ ہیں لیکن پندرہ لاکھ ریجسٹر ووٹرز ہیں یہاں کے یہاں پہ تین نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچنسیز ہیں این ایک سو سنتالیس این ایک سو اٹالیس اور این ایک سو انچاس جبکہ پروینشنل اسمبلی کی یہاں پہ سات سیٹیں ہیں جو کہ پی پی ایک سو چینوے سے لے کے پی پی دو سو دو تک ہیں این ایک سو سنتالیس اگر بات کریں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نوریز شکور ہے اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے سید عمران شاہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سید عمران شاہ اس لحاظ سے مضبوط امیدوار ہیں کہ دوہزار تیرہ گیاں انتخابات میں بڑے مارجن سے یہاں جیتے ہیں لیکن جس طرح کی صورتی اللہ اپنے در آر یہ شہری علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب ایک جھکاؤ ہے ووٹرز کا تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ جو انتخاب ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ٹف قسم کا مقابلہ اور نیک ٹو نیک مقابلہ ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے نیچے جو پروینچل کانسٹیٹونسیز ہیں پی پی ایک سو چیانبے وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پیر خیزر حیات خگا بازے طور پر جیتے نظر آ رہے ہیں پیر ولایت شاہ خگا کے یہ بیٹے ہیں اور یہ دوہزار تیرہ میں بھی جیتے تھے اور اب بھی ووٹرز کا زیادہ روجان انہی کی طرف ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے مد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مظفر شاہ خگا وہ قدر کمزور نظر آ رہے ہیں ہمیں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس این اے ایک سو سنتالیس کے نیچے جو دوسری کانسٹیٹونسی ہے پی پی ایک سو ستانوے جو کہ مکمل طور پر شہری علاقہ ہے جو ساہی وال کی مینسپل کمیٹی اس پر مشتمل ہے یہاں سے ملک ندیم کامران کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے شیخ چوہان کے ساتھ یہاں پہ بھی دور مقابلہ ہمیں مضبوط اور ٹف لگ رہا ہے دونوں کے درمیان تاہم ملک ندیم کامران تھوڑے سے آگے نظر آ رہے ہیں شیخ چوہان سے اور دوسری طرف اگر دیکھیں کہ زلہ ساہی وال کے جو دوسری کانسٹیٹونسی ہے این اے کی وہ این اے ایک سو اٹالیس جو مکمل طور پر دہی علاقوں پر مشتمل ہے جس میں ہڑپا داد فتیانہ سیون آر اور سکس ایل اور اس کے تمام علاقے اس میں آتے ہیں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودری محمد اشرف بظاہر آگے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک محمد یار ڈکو سے محمد اشرف پہلے بھی یہاں سے جیتے ہیں اب بھی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے جس طرح لوگوں کا رجانہ میں نظر آیا ہے اس جو این اے ایک سو اٹالیس کی کانسٹیٹونسیز کے نیچے پروینشل اسمبلی کی کانسٹیٹونسیز ہیں این اے ایک سو اٹھانوے وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ملک ارشد بھی کچھ آگے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملک فیصل جلال ڈکو سے دوسری طرف اگر دیکھیں تو پی پی ایک سو نینانوے ہڑپا اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں سے ارشد خان لوتی کے داماد نوید اسلم لوتی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ارشد کاتیا وہ بھی ان سے آگے نظر آ رہے ہیں آگے جائیں تو اس پروینشل اسمبلی کیسٹ کی جو پی پی ایک سو نینانوے اس کے ساتھ پی پی دو سو کا حلقہ آتا ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وحید اسکر ڈوکر بہت آگے نظر آ رہے ہیں اور یقیناً ان کی جیت کافی واضح طور پر نظر آ رہی ہے ان کے مدے مقابل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانہ ریاس احمد جو کافی کمزور نظر آ رہے ہیں اس وقت آگے دیکھیں تو جو آخری کا سیچونسی ہے ساہی وال تین این اے ایک سو انچاس چیچا وطنی اور اس کے آس پاس کے جو ملہکہ دہی علاقے ہیں جن میں قصو وال اقبال نگر اور باقی جو گاؤں ہیں وہ اس پر مشتمل ہیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رائے مرتضہ کافی آگے نظر آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تفیل جٹ سے اس میں رائے حسن نواز جو ناہل قرار دے دیئے گئے تھے ان کی جگہ ان کے بدیجے رائے مرتضہ اقبال اس الیکشن میں عصہ لے رہے ہیں اس کے نیچے جو دو کاسیچونسیز ہیں پی پی کی پی دو سو ایک اور پی پی دو سو دو پی پی دو سو ایک سے رائے مرتضہ اقبال کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے اور حنیف جٹ کی مقابلے میں جبکہ پی پی دو سو جس میں منیر ازر کے بیٹے شاہد منیر ازر اس الیکشن میں عصہ لے رہے ہیں اور ان کے پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہیں نمان لنگڈیال سے اوہرال اگر ہم جاں یہاں دیکھیں تو ایک سیٹ پاکستان تحریح کے انصاف جیستی نظر آ رہی ہے دوسری سیٹ این اے ایک سوٹالیس چودری محمد عشر پاکستان تحریح کے پاکستان مسلملی نواز کے جیستے نظر آ رہے ہیں جبکہ ساہی وال این اے ایک سو سنتالیس بن وہاں سے نوڑے شکور اور دوسرے جو سید عمران شہن کا مقابلہ بڑا کلوز اور نیک ٹو نیک ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح جو پروینشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہاں سے دو سیٹس مکمل طور پر پاکستان تحریح کا انصاف چیچا مطنی پی پی دو سو ایک اور پی پی دو سو وہ جیتی نظر آ رہی ہے جبکہ باقی جتنی سیٹس ہیں وہ پاکستان مسلملی نواز جیتی نظر آ رہی ہے یہ اس وقت کی تازہ تری صورتی حالے دن کے دین بج رہے ہیں اور یہ تمام جو رجحانات ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے لوگوں جو ووٹرز جیس طرح الیکشن کیمپ میں موجود ہیں جس طرح ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یا لوگوں کے جو تاثرات ہم نے دیکھے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے یہ ریکورٹ اتیار کی گئی